اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ وائرس ہو ایکس کیا ہوتا ہے وائرس ہو ایکس دراصل ہمارے پاس ایک ایسا وائرس ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کہ ہمیں ایک وارننگ میسج جو ہے وہ رسیو ہوگا ای میل کے ذریعے اب یہ جو وارننگ میسج رسیو ہوگا یہ دراصل ہمارے پاس ایک فیک وائرس تھریٹ ہے یعنی کہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ ٹیکنیکل ہی حقیقت میں exist نہیں کرتا بلکہ ہمیں ایک mislead کیا جاتا ہے یعنی user کو mislead کیا جاتا ہے ایک message کے ذریعے اور اس message کے اندر ایسی information دی جاتی ہے جیسے کہ آپ کو یہ information اس کے اندر دی جائے گی کہ اس میں آپ کو warning دی جائے گی کہ آپ کے computer کا جو data ہے وہ hard disk میں جتنا بھی data ہے وہ تمام data جو ہے وہ اس virus کی وجہ سے اب ختم ہو جائے گا اس طرح کی حالہ کہ حقیقت میں یہ virus exist نہیں کرتا صرف اس کو mislead کیا جاتا ہے یوزر کو اور جب یوزر کو mislead کیا جاتا ہے تو پھر یوزر ان کی دیوی instructions کے اوپر عمل کرتا ہے جیسے کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی windows سے کوئی ایک file delete کرے گا تو اس کا data محفوظ ہو جائے گا یا وہ کوئی ایک ایسا action کرے گا یا وہ کوئی کسی website کو visit کرے گا جہاں پہ جا کے اس virus کا solution موجود ہے جب وہ اس website پہ visit کرے گا تو وہاں پہ یوزر کو جو ہے وہ اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ ویب سائٹ پہ کچھ ایسی information مانگی جائے گی جب یوزر وہ information دے گا تو اس سے یوزر کی person information خطرے میں پڑ جائے گی تو یہ جو virus works ہے یہ دراصل ایک chain email کے ذریعے ایک network میں یا internet کے ذریعے بھیج دیا جاتا ہے اور اس میں ایک threat پھیل جاتی ہے پورے ایک community کے اندر جیسے let's suppose کہ ایک date fix کر دی جاتی ہے کہ 26 December تک ایک virus آئے گا اور اس virus کی وجہ سے جو ہے وہ کمام computers کا data جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا delete ہو جائے گا تو حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا لوگوں کے اندر ایک fair produce کرنے کے لیے یہ chain email جو ہے یہ بھیج دی جاتی ہے اب ہم اس کی ایک example لے لیتے ہیں 2006 میں ایک وائرس جو ہے وہ وائرس ویکس ایک forward ہوا all over the internet اسے ہم کہتے ہیں Olympic torch اور اس کے اندر یہی کہا گیا کہ آپ کے computer جو ہے وہ threat ہے ایک وائرس سے اور آپ کے computer کو جو ہے وہ اس وائرس کی وجہ سے آپ کے computer کا data جو ہے وہ delete ہو جائے گا اب جیسے کہ آپ دیکھیں اس example میں یہ ایک message آیا اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے ایک warning دی جا رہی ہے کہ آپ نے کوئی بھی message open نہیں کرنا invitation کے نام سے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جس کا نام ہے Olympic torch اور یہ کیا کرے گا کہ آپ کی hard disk کا یعنی computer کا جو c drive ہے اس کو جو ہے وہ erase کر دے گا اس کو یہ ختم کر دے گا تو جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسی آپ کو یہ اس طرح کے کوئی message آئے تو آپ نے اس کو delete کر دینا ہے اب یہ اس message کا مقصد صرف ایک ہی تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی اس message کو receive کرے گا اس کو ایک threat receive ہوگی اس کے دل میں ایک fair پیدا ہوگا اور اس کے fair پیدا ہونے سے اس کے بعد جو ہے اسی fair کو استعمال کرتے ہوئے user کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو اس طرح کے messages جب بھی ہمیں receive ہوں ہمارے email میں کہ جو یہ کہیں کہ وہ ہمارے computer کے hard disk کا data remove ہو جائے گا یا ہمیں کسی بات کی threat دی جاری ہے یا warning دی جاری ہے تو اس طرح کی messages کو ہم نے ignore کرنا ہے اس طرح کی messages کو ہم نے زیادہ ہم نے ان کی دیوی instructions پر مزید عمل نہیں کرنا نہیں تو ہمارے computer کو ہمارے data کو اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے اس ویڈیو میں آج ہم نے وائرس کی type کے بارے ہم پڑا وائرس ہو ایکس جو کہ ایک ٹیکنیکل وائرس نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے افوا پھیلانے سے یا ایک threat پھیلانے سے اس کے ذریعے مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے